بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ذات میں شرک یا شرک فی ذات ذات میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کسی اور کو حصہ دار سمجھنا اس کی دو صورتیں ہیں نمبر ایک کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا ہم سر یا برابر کا سمجھنا نمبر دو کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بیٹی سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا اسی طرح خدا تعالیٰ کا سرے سے انکار کرنا اور دو یا تین خداوں کو ماننا بھی شرک ہے صفات میں شرک یا شرک فی صفات صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اللہ تعالیٰ جیسا علم ارادہ قدرت سماعات و بسارت کسی دوسرے فرد میں تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو ازلی یا عبدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادرِ مطلق سمجھنا ارشادِ باری تعالیٰ ہے لَيْسَ كَمِسْلِهِ شَيُّنْ تَرْجْمَہِ کوئی چیز اس کی مثل نہیں خلاصہِ کلام یہ ہے کہ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے مخلوق میں جو صفت پائی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفات عزلی عبدی دائمی اور لازوال ہیں جبکہ مخلوق کی صفات عارضی محدود اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے صفات کے تقاظوں میں شرک صفات کے تقاظوں میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا حقیقی محبت و اطاعت کا حق دار کسی اور کو سمجھنا کسی اور کو حقیقی کارساز اور حاجد روا ماننا اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مقابل دوسرے قوانین کو ترجیح دینا ارشادِ باری تعالیٰ ہے اللہ تعبدو اللہ ایہو ترجمہ تم صرف اسی کی عبادت کرو وَإِلَا حُكُمْ إِلَا هُوْ وَاحِدْ لَا إِلَا إِلَّا هُوْ ترجمہ اور تمہارا معبود ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اِنِ الْحُكْمُ عبادت و بندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں کوئی شائعبہ تک نہ رہنے دیا جائے کسی اور انتخابی سوالات شرک کی اقسام ہیں تین اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کسی کو حصہ دار ٹھائرانہ ہے شرک فی الزات دو یا تین خداوں کو ماننا بھی ہے شرک عقیدہ تسلیس کے قائل ہیں نصارہ کسی دوسرے کو عزلی یا عبدی سمجھنا ہے شرک فی الزفات اللہ تعالیٰ کی علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا کہلاتا ہے صفات کے تقاظوں میں شرک کسی کو اللہ تعالیٰ کا حمصر سمجھنا قسم ہے شرک فی الزات کی حکم صرف ہے اللہ کے لئے مختصر سوالات جوابات سوال شرک کی اقسام بیان کیجئے جواب شرک کی تین اقسام ہیں نمبر ایک ذات میں شرک نمبر دو صفات میں شرک نمبر تین صفات کے تقاظوں میں شرک سوال ذات میں شرک سے کیا مراد ہے جواب ذات میں شرک کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور حقیقت میں کسی اور کو حصہ دار سمجھنا کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر کا سمجھنا یا کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد سمجھنا سوال ذات میں شرک کی دو صورتیں بیان کیجئے جواب ذات میں شرک کی دو صورتیں درجزیل ہیں نمبر ایک کسی دوسرے کو اللہ تعالیٰ کا حمصر یا برابر کا سمجھنا نمبر دو کسی کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا بیٹی سمجھنا یا اللہ تعالیٰ کو کسی کی اولاد سمجھنا سوال صفات میں شرک سے کیا مراد ہے جواب صفات میں شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی دوسرے میں ماننا اللہ تعالیٰ جیسا علم ارادہ قدرت سماعت و بسارت کسی دوسرے فرد میں تسلیم کرنا اللہ تعالیٰ کی طرح کسی دوسرے کو عزلی یا عبدی سمجھنا یا کسی دوسرے کو قادر مطلق سمجھنا سوال صفات کے تقاضوں میں شرخ سے کیا مراد ہے جواب صفات کے تقاضوں میں شرخ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کسی اور کی عبادت کرنا حقیقی محبت و اطاعت کا حق دار کسی اور کو سمجھنا کسی کو اللہ تعالیٰ جیسا حقیقی کارساز اور حاجد روا سمجھنا اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قوانین کے مقابل دوسرے لوگوں کے قوانین کو ترجیح دینا بھی صفات کے تقاضوں میں شرخ ہی کا حصہ ہے سوال شکر کی حقیقی صورت کیا ہے جواب اللہ تعالیٰ کو منعام حقیقی سمجھا جائے اور خلوص دل سے اس کا شکر ادا کیا جائے شکر کی حقیقی صورت یہ ہے کہ اپنی عبادت و بندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر دیا جائے اور غیر اللہ کی عبادت و بندگی کا اپنی عملی زندگی میں شائبہ تک نہ رہنے دیا جائے حضی طلبہ آپ نے آج کی ویڈیو ملحظہ کی اس قسم کی دیگر ویڈیوز کے لیے دہتے رہیے فیضانی اسلامیات اسلامی چینل آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ ہماری ویڈیوز شیئر کیجئے اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب فرمائے آمین موسیقی